پی پی ایک سو اٹسٹیو سی دو سو بطالی سامد میں مسیحی برادری کی ملک اصد خوکر کے انتخابی مہم کے سلسلہ میں کورنر میٹنگ ہوئی کورنر میٹنگ میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی کورنر میٹنگ میں سینیٹر کامران مائکل ایم پی اکتر بادشاہ کی دعوی مسلم لیگون کے کارکنوں نے بڑی تعداد نے شرکت کی سینیٹر کامران مائکل نے زمینی الیکشن پی پی ایک سو اٹسٹیو کے حوالہ سے یو سی دو سو بطالیس میں اکلیتی ونگ سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون بھاری اکسلیر سے کامیاب ہوگی اس موقع پر ایم پی اکتر حسین بادشاہ امیدوار پی پی ایک سو اٹسٹ ملک اصد علی خوکر شکیر مارکس خوکر ساکھا ایم پی اے رانو خالد قادری راو شہاب الدین حمید میور تاہیر ایوان آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا سے برطانی فوج کے بارہ رکھنے سے ایک فوجی وفت نے میجر جرنل سیلیا جی ہاروے کی قیادت میں ملاقات کی آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام مزاہب کا احترام کرتا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملک میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ کردار پر رہداری مذہبی ازادی اور ہم اہانگی کیلئے پاکستان کے گیر متزلزل عظم کا عملی اظہار ہے آئی ایس پی آر کے مطابق برطانی سکھ فوجی وفت نے لاہور کا دورہ کیا باغا بارڈر پر پرشم اتارنے کی تقریب بھی دیکھی مہمان فوجی وفت نے لاہور قلعہ علامہ اقبال میوسیم اور بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق برطانوی سکھ فوجی وفت نے پاکستان میں مختلف مجھبی مقامات کا دورہ کیا وفت نے دربار حضرت میاں میر حویلی نونحال سنگھ گردوارہ جنم استحان گروہ رام داس کا دورہ کیا فوجی وفت سمادھی رنجیت سنگھ گردوارہ ڈیرہ صاحب کرتار پر رہداری ننکانہ صاحب اور ڈیرہ پنجہ صاحب بھی کیا برطانیہ سے آئے فوجی وفت نے زلہ اور قضیعی کا بھی دورہ کیا سمانہ کلہ لاکھارٹ فورڈ اور سارا گڑی یادگار کا مشاہدہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق برطانوی فوجی وفت نے سارا گڑی یادگار پر پھولوں کی جادر چٹھائی اور قبائل اسلامی امن کے لیے پاکستان کی مسئلہ خواج کی کوششوں کو سراہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے ان کی دادی زرین آرہ زرداری کی انتقال پر زرداری ہاؤز میں راجہ پرریز اشرف فرحت اللہ بابر راجہ ریاض شودری یاسین میاں منظور احمد برپرو مصطفی نواز کھوکر کمر زمان کائرہ مہدی شاہ آمیر فدا پراچہ شمیم افریدی سہر کامران امجد افریدی شاگل افریدی انجینئر شوکت اللہ نواب زادہ افتھکار احمد خان بابر محمد علی شاہ بادشاہ نویر جیوہ تسنیم قریشی امتیاز صفدر وڑائج رانہ شرافت علی و دیگر کی بھی تذریعت کی گزشتہ روز اے آئی ایم سینٹر گلز میڈل سکول فیصل آباد کی پرنسپل میڈم شاہین انتھنی کے زیرے تمام سترہ روزہ ٹیچر سیمینار کی اقتتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی ایڈیوکیشن آفیسر فیصل آباد ریحانہ بلکیس اور مہمانانے گرامی ریورن فادر ازھر لال ڈیرون فادر سیشان ڈیرون سیسٹر مہناز بشیر میسٹر اجاز بھٹی اور دیگر موجزین نے شرکت اکتیار کی اور ٹیچرز کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے خطاب کیا تمام مقرارین نے پرنسپل اور ساتھ ساکرام کی اس کابش کو سراحا جو فروغ تعلیم کے لیے شب و روز کوشان ہے اور اس بات پر زور دیا کہ ٹیچرز زیادہ سے زیادہ جدید تقاضوں پر ہم اپنی سرگرمیاں فروغ تعلیم کے لیے عمل ملائے تاکہ ان کی بہترین نتائج ہوں اس موقع پر تمام ٹیچرز کو اس ٹریننگ ورکشاپ نے شمولیت اکتیار کرنے پر مہمانے خصوصیوں مہمانانے گرامی کے دست پر مبارک سے سیٹیفیکیشن سے نواسا گیا اور مبارک بات پیش کی گئی امرت سر کرتارپور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر انڈیا سے چار سو اکیس سکھیاتریوں پر مشتمل وقت لاہور سے کرتارپور گردوارہ پہنچ گیا آنے والے یاتری سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک دیو جی کی تدفین کے مقام پر اسمات ادا کریں گے سکھیاتری رنجید سنگھ کی ایک سو تراسیمی برسی میں شرکت کے لیے دس روزہ دورے پر ہیں گردوارہ پر بھندہ کمیٹی کے سردار اندرجید سنگھ نے یاتریوں کا پرتفاق استقبال کیا سکھیاتریوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقامات کا دورہ کر کے بہت خوش ہیں جو چیز ہمیں زیادہ خوش کرتی ہے وہ پاکستانی عوام کی مہمان موازی اور محبت ہے یاتریوں نے سیکیورٹی انتظامات کی بھی تعریف کی